بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین و سامین شہر کا محول ایک سا تھا کہ ایک آدمی نے ایک باگ کے جھاڑ جھنکار سے خجوریں چنی ایسی خجوریں صرف شہر کے اسی باغ میں لگی ہوئی تھی لیکن لوگوں کو اس خجور سے کوئی رغبت نہ تھی کیونکہ اس خجور میں نہ وہ نرمی تھی نہ اس کا وہ ذائقہ تھا اور رنگ بھی انتہائی گہرا اور دانا بہت چھوٹا سا وہ غریب آدمی جس کی ناک موٹی آنکھیں چھوٹی رنگت سیاہ چلتا تو ٹانگیں اٹک اٹک جاتی بولتا تو زبان میں لکھنت غربت سی غربت کے نسلی غلام رہا تھا خجوریں جھولی میں ڈالے شہر میں فروخت کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس باغ کا یہ آخری پھل تھا جو اس آدمی کی جھولی میں تھا لیکن شہر میں کوئی ان خجوروں کا طلب گار نہ تھا یہاں تک کہ ایک فرد نے تو یوں آواز لگائی اے بلال رضی اللہ یہ خجور تو تجھ جیسی ہیں ہی کالی اور خوشک دل کا آب گینہ ٹھیس کھا گیا آنکھوں سے آنسو روان بلال حبشی خجوروں سمیٹ کر بیٹھ رہے اور ایسے میں وہاں سے ایک عظیم حسدی کا خوزر ہوا جو ٹوٹے دلوں کا سہارا ہے جس نے مسکینوں کو عزت بخشی وہ رحمت عالم کے جس کا نام ہی غمزدہ دلوں کی تسکین ہے جی ہاں وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بلال رضی اللہ عنہ سے سب ماجرہ پوچھا اور جب آپ کو بات پتہ لگی تو آپ خلقت سے کچھ یوں گویا ہوئے لوگو یہ خجور اجوا ہے یہ دل کے مرض کے لیے شفا ہے یہ فالج کے لیے شفا ہے یہ ستر امراض کے لیے شفا ہے اور لوگو یہ خجوروں کی سردار ہے اور پھر یہاں تک ہی بس نہیں کیا مزید فرمایا جو اسے کھا لے اسے جادو سے آمان ہے اور پھر لمحہ بھر میں منظر بدل گیا وہ بلال رضی اللہ عنہ جس کے پاس چند لمحے پہلے تک جھار جھنکار تاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے گنی کر دیا اور پھر راوی لکھتے ہیں کہ لوگ بلال کی منتیں کرتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور بلال کسی مچھلے ہوئے بچے کی ماند آگے آگے بھاگتے جا رہے تھے اور تاریخ گواہے کے وہ کھجور کے جسے کبھی دنیا جار جھنکار سمجھ رہی تھی بلال رضی اللہ عنہ کی جھولی میں آ کر اور مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ کے صدقے سے آج بھی کھجوروں کی سردار ہے سبحان اللہ ناظرینوں سامنے ویڈیو اچھلے گئے تو لائک کر دیں ایسی انٹرسٹی سٹوری اور دچہ سبا کموز واقعات کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے لگے بیل کے ایکن کو لازمی پریس کریں